بول نیوز ہیڈکورٹر اور شاہینوں کا فلاپ شو بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے جہاں شہباز سرکار عوامی احتجاج سے خوف کا شکار پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ نے رکاوٹیں لگانا شروع ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگانے کا عمل شروع ہو گیا ہے ڈی چوک کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے جبکہ نادرہ چوک کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز سرکار بوکلا ہٹ کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال کی وجہ سے اس وقت شہباز سرکار اسلام آباد میں کنٹینرز لگانے پر مجبور ہے اور کنٹینرز سے پورا شہر بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے خاردار تارے لگا دی گئی ہیں اور نادرہ چوک پر بھی کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ متحرک ہو گئی اور شہر میں ریڈ زون میں کنٹینرز لگانا شروع کر دیئے ہیں داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دی گئے ہیں ڈی چوک کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نادرہ چوک پر بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینرز کی بھرمار ہے شہباز سرکار عوامی احتجاج سے خوف کا شکار ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیئے ہیں ڈی چوک کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے نادرہ چوک بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شہباز سرکار عوامی احتجاج سے خوف کا شکار ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیئے ہیں ڈی چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے نادرہ چوک بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے یہ بناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کنٹینرز رات گئے پہنچائے گئے اور اسلام آباد شہر میں ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے اس کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لاکر کھڑے کر دیا گئے ہیں ڈی چوک کو بھی خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نادرہ چوک بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے احتجاج سے خوف کا شکار شہباز سرکار اوچھے ہتکندوں پر اتر آئی ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ متحرک ہوئی اور رات گئے ریڈ زون کے داقی راستوں پر کنٹینرز لگا دیئے ہیں ڈی چوک کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نادرہ چوک پر بھی آپ کو بتائیں کہ کنٹینرز پہنچائے گئے اور اس نادرہ چوک کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام ہی ایمبیسیز اس علاقے میں ہیں اس کے علاوہ دیگر جو سرکاری دفاتر ہیں جو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اس کا عملہ ہے ججز ہیں بہت سارے لوگوں نے صبح سفر کرنا ہے لوگوں کی سماتے ہیں سائلین نے آنا ہے سپریم کورٹ میں اور دیگر جو وکلہ حضرات ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پیشیاں دینی ہیں اس کے علاوہ جو سائلین ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں سب ہی کو مشکلات کا سامنا رہے گا سکول جانے والے جو بچے ہیں اور جو والدین ہیں انہیں بھی خاص طور پر مشکلات کا سامنا رہے گا آفیسز جانے والے جو حضرات ہیں خواتین حضرات ہیں انہیں بھی علل مشکلات کا سامنا ہوگا شہباز سرکار عوامی اعتجاج سے خوف کا شکار نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ اعتجاج اور دھرنے کی کال اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے ہیں ڈی چاک کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ہے نادرہ چاک بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں ریڈ زون کو بند کر دیا ہے اسی طرح شہباز سرکار عوام اعتجاج سے خوف کا شکار نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ممکنہ اعتجاج اور دھرنے کی کال کے باعث تمام شہر کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینر لگا دیا ہے ساتھ ہی ڈی چاک اور نادرہ چاک کو خاردار تارے اور کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے شہباز سرکار عوام اعتجاج سے خوف کا شکار نظر آنے لگی ہے اور پی ٹی آئی کے ممکنہ اعتجاج کی کال اور پی ٹی آئی کے دھرنے کی کال کی وجہ سے شہباز سرکار عوام اعتجاج کی وجہ سے خوف کا شکار دکھائی دیتی ہے اسلام آباد انتظامیہ نے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر کنٹینر لگا دیا ہے اور ڈی چاک کو خاردار تارے اور کنٹینر لگا کر سیل کر دیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بے رہم حکومت نے عوام پر کہہ دھا دیا سلاف سے پریشان عوام پر پیٹرول بم گرا دیا دنیا بھر میں تیل کی قیمت میں قیمت میں کمی شہباز سرکار نے رات گئے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پنتالیس پیسے کا اضافہ نئی قیمت دوستو سینتیس روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے لائی ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھت پیسے فی لیٹر کمی سے ایک سو ستانوے روپے اٹھائیس پیسے پر آ گئی ہے جبکہ مٹی کا تیل آٹھ روپے تیس پیسے سستہ ہو کر دوستو دو روپے دو پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بے رہم حکومت نے عوام پر کہہ دا دیا سلاب اور مہنگائی سے پریشان عوام پر رات گئے پیٹرول بم گرا دیا قیمت میں کمی کی تجاویز مسترد کر دی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود شہباز سرکار نے پیٹرول ایک روپے پنتالیس پیسے مزید مہنگا کر دیا شہباز سرکار بوخلاہت کا شکار وفاقی حکومت نے پانچ دن تاخیر کے بعد پیٹرول مزید مہنگا کر دیا عوام پھڑے کہتے ہیں دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے دیگر ضروری اشیاء بھی مہنگی ہوں گی دنیا بھر میں قیمت کم اپنے آپ کو مدب بہت ظاہر کر رہے تھے اب یہ ان کی ڈبل ریٹ بڑھا دیئے عام آدمی کی تو اس میں موت ہے بلکل غریب آدمی کا تو کوئی سروائول نہیں ہے ہمارے حکومرانوں کو چاہیے یہ ہے کہ سیکلیں لیں وہ سارے پروٹوکول کی جو لمبی لمبی گاڑی ہیں وہ ختم کریں حکومت ایشیاں کریں اور عوام شہری جو ہے نا وہ ڈوب کے مر جائے بس فارق سے یہ حکومت ہے منگائی بھٹ جائے گی اور بہت زیادہ ہو جائے گی حکومت سے تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح روز روز مہانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ میں مار دیا جائے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے پتھر ہونا ہے اور گاڑیوں کے بشیشوں پر لگنے ہیں انشاءاللہ حکومت کے جانب سے رات گئے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھرنے سے دیگر ضروری اشیاں بھی مہنگی ہوں گی مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلمان سلیم سے جی سلمان جی دیکھیں حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا رات گئے ڈریڈ روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر بڑھا دی گئے اس وقت ہم پمکیوں پر موجود ہیں اور جو لوگ ہیں شہری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سار یہ بتائیں کہ رات دو بجے ڈریڈ روپے بڑھ رہے ہیں تو کیا بولیں گے پیٹرول اب دو سو ارتیس روپے پہ پہنچ گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح گزار ہو کب کیا ہو رہا ہے کیا بڑھا ہے چوری چو پیار کام ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز بڑھ جاتی ہے عوام کیا کر سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے مجبور ہے جا کے بروایت ہیں ہر کسی کو کام کی اتنی ٹینشن ہے کوئی پروٹیس کیا کرے گا کہیں کہاں جائے گا کوئی بھی چیز لینے جائیں کوئی بھی چیز آ رہی ہے گروسری سے لے کے ہر چیز اس کے لئے ٹرانسپورٹ ضروری ہے تو وہ ابھی ریٹ آپ دیکھ لیے کہ بڑھے ہیں تو صبح چیزوں میں ریٹس بڑھ جائیں گے ہر چیز میں دگنا تکنا اضافہ ہو جائے گا ایک دیڑھ روپے کے اوپر پانچ روپے دس روپے بڑھ جائیں گے حکومت کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں کو مزید کم کیا جائے گا عوام کو ریلیف دیا جائے گا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیہ قردنوش کی قیمتوں میں یقینی طور کے پر اضافہ دیکھا جاتا ہے اور رات گئی جو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں یقینی طور کے پر صبح اشیہ قردنوش اور دیگر جو ضروری اشیہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا حکومت کے عوام بر مہنگائی کی تابر ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر نوے اشاریہ چھانوے ڈالر ہو گئی ڈبلو ٹی آئی چوراسی اشاریہ پینتالیس ڈالر کا ہو گیا مربان کھروڈ بانوے اشاریہ تیس ڈالر پر آ گیا حکومت کے عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا بینو لقوامی مارکٹ میں بانوے ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر نوے اشاریہ چھانوے ڈالر ہو گئی حکومت کی تبدیلی نے ملکی معیشت کو عربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا آئی ایم ایف پرگرام کے باوجود روپے کی قدر گر رہی ہے کوئی سرمایہ کار پاکستان نہیں آ رہا مہنگائی اور بڑھے گی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے خبردار کر دیا ملکی معیشت پر ڈیجیٹل سیشن سے گفتگو میں کہا کہ باہر والوں کے گوڑے پکڑنے سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی یو این سیکنٹری جنرل کی کونی پکڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے ملک کو قربان کر رہے ہیں جتنا زیادہ وقت اس ملک کو دیا دلدل میں پھستے رہیں گے جتنی جلدی الیکشن کرا لیں معیشت اتنی جلدی ریکاور ہوگی الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی یہ حکومت تباہی پھیلاتی رہے گی پاکستان کو اس وقت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد شفاف الیکشن ہے بہت جلد میں اپنا آئندہ کا لاحمل دوں کا جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے سٹیبلیٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اکرامک سٹیبلیٹی کا جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا اتنا ہی لمبا ہوگا یہ دو جب آئے ہیں ان کی دولت بڑھ گئی ہے کرزہ ملک نیچے چلا گیا ہے کرزہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں باری باری انہوں نے جو نیپ کی ایمینڈمنٹ کی ہے ایف آئی اے کے سولہ عرب روپے کے کیسز شباشی اور فیملی وہ ختم کر رہے ہیں ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اپنے چوری کا پیسہ عرب اور روپے یہ بچا رہے ہیں اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے آئی ایم ایف اور نو ایم ایم انہوں نے نیچے ہی لے کے جانا ہے ملک کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائی فری اینڈ فیر الیکشنز کے ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ میں اپنا علاہ عمل دوں گا جلدی دوں گا اور خبروں میں اب آگے دیکھئے وفاق عبور میں رکاوٹ اور قومی خزانہ یا ذاتی جیو وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں اشتہاری مجرموں نواز شریف اور اسحاق دار سے ملاقات اہم تائیناتی کے عمل میں مشاورت سیکرٹیری ٹیک کے خلاف ورزی قرار پاکستان تحریک انصاف نے شلینے کا فیصلہ کر لیا عمران خان کی زیر ستارت پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کا اہم اجلاس شہباز شریف کی نواز شریف اور اسحاق دار سے ملاقات وزیراعظم کے حلف سے روگردانی قرار عمران خان نے ٹویٹر پر اہم میں کہا کرائی منسٹر اہم تائیناتیوں ریاستی امور پر مجرم نواز شریف سے مشاورت کر رہے ہیں اچھی بلی مستعقم اور ترقی کرتی معیشت تباہ کر دی بیرونی سازش کے ذریعے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ساڑھے تین سال کی کوششوں کو ہفتوں میں برباد کیا گیا دوبارہ اس کوشش کو آغاز کریں گے سیاست اور معیشت کی بہتری کے لیے روڈ میں اب تیار ہے عمل درامت کے لیے شفاف انتخابات انتہائی ضروری ہے فواد چودری نے کہا کہ شہباز شریف کے دورے لندن کی تفصیلات تشفیشناک ہے نواز شریف عساقڈار عدالتی اشتہاری ہیں تحریک انصاف اس ملاقات اور اس کے لوازم کو عدالت کے سامنے رکھے گی اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی نے ملکی معیشت کو اربوڈ ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے اور وزیر آزم شہباز شریف کی لندن میں اشتہاری مجرموں نواز شریف عساقڈار سے ملاقات بھی ہوئی ہے اہم تائناتی کے حمل میں مشاورت سیکریٹریٹ ایک کے خلاف ورزی قرار وفاقی حکومت کی پنجاب کے امور میں مداخلت نون لیگی رانماؤں کے خلاف مقدمے پر انتقام پر اتر آئے قابل پولیس افسر کو نشانے پر اکھلینے پر اکھلیا سی سی پی او لاہور کو عہدے سے ہٹانے کا شاہی فرمان جاری وزیر آلہ پنجاب ڈٹ گئے صوبائی وزیر داغل نے غلام محمود ڈوگر کو کام جاری رکھنے کا کہہ دیا اخلاف مقدمے پر وفاقی حکومت حتے سے کھڑ گئی سی سی پی او کے تبادلے کا فرمان جاری کر دیا پنجاب سرکار نے شاہی حکم نامنا مسترد کر دیا وزیر آلہ پنجاب کا اٹل فیصلہ اگلے حکم تک نہ ہی تبدیلی کی مجاز ہے ہم وفاقی حکومت کے ہر غیر آئین اگڈام کی مخالفت کرتے ہیں یہ پولس کو نیچے لانا چاہتے ہیں غیر قانونی کام کرانا ان کا وطیرہ ہے وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر بول نیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی سی پی او لاہور اچھا کام کر رہے ہیں پنجاب حکومت جب تک چاہے گی سی سی پی او کام جاری رکھیں گے وفاقی حکومت افسران سے اپنی مرضی کا کام کرانا چاہتی ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ وہ نہ کریں کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ نہ کریں چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگار سکتے تو اب یہ نزوہ جو ہے یہ آفیسلز پر نکالنے کی گوشش کر رہے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں سی ایم صاحب نے بھی اپنی ناراضی کا اظہار کی ہے اور ہمارا جسی ایم ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ یہ رہیں گے اور ہم گورنمنٹ کی طرف سے کمنیکشن کریں گے وفاقی حکومت کے ساتھ یہ کوئی سی سی بیو صاحب کے اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ چارچ کے وہ چارچ چھوڑنے اور آج چلے جائیں انہوں نے عبی کرنا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو جس کے تحت وہ کام کر موجودہ حکومت ملک کو نوش نوش کر کھانے لگی تحادیوں پر نواسشوں کا سلسلہ جاری قومی خزانے کو ذاتی جیب سمجھ لیا موشی حالات کی ماری عوام کو لوٹنے کی کوئی قصر نہ چھوڑی وزراء کی بھاری بھر کم فوج بھرتی کرنے کے بعد چھتیس پارلیمانی سیکریٹریز بھی بھرتی کر لیے پارلیمانی سیکریٹریز کی تعداد وزارتوں سے بھی زیادہ ہو گئی اس بندر باٹ میں تمام اتحادیوں کو حصہ دیا گیا ہے پارلیمانی سیکریٹریز کو بھاری مرات پر شامل کیا گیا ہے بندر باٹ میں تمام اتحادیوں کو حصہ دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھاری بھر کم کابینا پر تحریک انصاف کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے مرکزی حکومت کے یہ کارنامے ہیں جس میں وزراء کی فوج کے بعد چھتیس پارلیمانی سیکریٹریز کی تائیناتی کر دی گئی ہے وزراء کی فوج کے بعد چھتیس پارلیمانی سیکریٹریز کو تائینات کر دیا ہے بھاری بھر کم کابینا پر تحریک انصاف کا رد عمل فروق حبیب نے ٹویٹ کیا کہ ملک کی معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے لیکن نالائک آزم اپنی کابینا میں اضافہ کیا جا رہا ہے مزید دو نئے معاونین خصوصی کی تائیناتی کے بعد وزراء مشیر اور معاونین خصوصی کی تعداد بہتر ہو گئی ہے انہوں نے ٹویٹ میں کابینا میں توسی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا فروق حبیب کا ٹویٹر پر پیغام جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھاری بھر کم کابینا نالائک آزم اپنی کابینا میں اضافہ کیے جا رہے ہیں مزید دو نئے معاونین خصوصی کی تائیناتی کے بعد وزراء مشیران اور معاونین خصوصی کی تعداد بہتر ہو گئی ہے انہوں نے ٹویٹ میں کابینا میں توسی کا نوٹفیکیشن بھی شیئر کر دیا ملک کی معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے لیکن نالائک آزم اپنی کابینا بڑھائے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے فروق حبیب کا جنہوں نے ٹویٹ میں کابینا میں توسی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مزید دو نئے معاونین خصوصی کی تائیناتی کے بعد وزراء مشیران اور معاونین خصوصی کی تعداد بہتر ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے بھی بھاری بھر کم کابینا پر رد عمل سامنے آ گیا ہے فروق حبیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت تباہ ہے لیکن نالائک آزم اپنی کابینا میں اضافہ کیے جا رہے ہیں حکومت کو شہباز شریف کی سلاب صدقان سے متعلق بلائی گئی میٹنگ برائے راست دکھانا مہنگی پر گئی شہباز شریف کی اپنے ہی وزیر کے ہاتھ اور چھترال ساتھ رفیق نے حکومت امداد کا بھانڈ اپور دیا امریکہ میں بیٹھے شہباز شریف کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ نون لی کی کارکردگی صفر ہے ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا سلاب کے بعد امداد کے لئے حکومت نے جو تحریک چلانی تھی اس نے اب تک زور نہیں پکڑا ساتھ رفیق نے کہا کہ سرماظر کے ساتھ پوری پی ڈی ایم قیادت کو اکھٹا ہونا ہوگا ہمیں کوئی امداد نہیں دے رہا ہم کس سے مانگیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے وزیراعظم صاحب آپ پاکستان آئے و قیادت کریں میں تو کہتا ہوں کہ آپ پنجاب اور خبر پکرنخواہ حکومت سے بھی رابطہ کریں اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے پیچھے جائیں سیلاب متاظرین کی بحالی قومی مسئلہ ہے میں نے اسی پچاسی فیصد لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی چادریں اور اپنی ترپالیں اپنا ارینجمنٹ کیا سرکار کا کوئی ارینجمنٹ میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن مجھے آپ کو سچ بتانا چاہیے مجھے نگت نہیں آیا تو جو ممنٹم بننا چاہیے تھا ایک قومی تحریک کا وہ نہیں بن پا ہے اور وہ تحریک کا جو ممنٹم بننا ہے وہ شوابنیا صاحب آپ کے علاوہ کوئی اور بنانے سے سب کا وزیراعظم آپ ہے تو جو یہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں یہ بہت سا بردست ہے اور آپ کی ٹیم اور ہمارے نڈی ایم ای کے دوست اور پی ڈی ایم ایز اور کبینش رکورمنٹس لیکن یہ ناکافی نہیں نہائیت ناکافی ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ بلا ججر کمے کے پی اور پنجاب کی حکومت سے بات کرنی چاہیے انہوں نہ بات کرنا چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پیچھے جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے جو پاکستان کے سیلیبرٹیز ہیں آتے ہی آپ ان سے ملے آسانی دوٹیز نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے حالات یہ ہیں مجھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ میں نے اپنے حلکے سے کتنا ممیٹم مل دف کیا ابھی تو پی امین نے اپنا کچھ کوئی کام نہیں کیا میں بڑی معذرت ہوں کیوں نہیں کیا میں نے اپنے حالات ہوں پہلے میں میں لاہور میں جا کے کیسے پیسے مانگوں جیسی سے لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں کہ تمہارے دس امینے ہیں اور تمہارے دیس امیٹیز ہیں تم لوگوں نے خود تو کیا نہیں تمہارا ترمیسر کر رہے پہلے تم خود کرو پہلے تم ہوتا پہنے ہیں تو بہت مذہر لیکن سچ یہ ہے سچ ہمیں آپ کو بتانا چاہیے آپ سے جتنی بھی اپنے حمل کریں اور باہر سے جتنی بھی مدد آئے پہلی باہر تھا باعث کو ہوتا ملکہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکے اس طرح تو موٹیویٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سکارے آپ کے آنے تک ہمیں تیار کر کے رکھنے چاہیں میں چلے ہی جاؤں گا کوئی تھوڑا بہت سمان بھی کٹھا کرلوں گا اس سے بات نہیں گا نہیں سب سے پہلے آپ اپنی جماعتوں متر کرے پھر اکمران تاہر متر رکھو پھر تک منتا جا کے ان لوگوں کے پاس پیسے مانگیں ہمیں پہلے پھر لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے یہ پھر اپنی جو انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے اس کی علاقہ میں وقت نے کہا میٹنگ رکھ لوں گا لیکن بس ابھی یہی کہنا کافی ہے کہ وہ جو میں نے میٹنگ کی تھی اس کو لے کر آپ کو سورن آگے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنی اس پر عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا خبر رہنا جائے